اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی آپ سب لوگ کیسے ہیں آئے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ ریکھیں یہ رہا ارتاش اور یہ اس کے ٹوائز نہ توڑو بیٹا نہ توڑو بس اس کو عادت ہے یہ نا کوئی چیز نہیں چھوڑتا یہ دیکھیں ابھی اس کو میں تھوڑا سا جوڑا تھا ابھی دوبارہ سے اس نے اس کو جو پیچھے ٹائر لگا ہوگا وہ توڑ دی ہے اور اس کو جو اوپر والا پورا ہے نا وہ پتہ نہیں کہ ادھر ہی کہیں پڑا ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی اپنی اداسیوں کے ساتھ ہم لوگ یہ کھانا کھا رہے ہیں میں اور ارتاش ارتاش بھی سیڈ تھا جیسے اٹھا ہے پورے گھر میں ڈھوم رہا تھا سب کو اور میں بھی میں تو بہت زیادہ اداس ہوں جاری سے بات ہے جب اپنے بہن بھائی آتے ہیں تو جب وہ جانے لگتے ہیں تو پھر کتنی اداسی ہوتی ہے انسان کو تو یہ بہدان نے میں سے چابل بھی تھی تھے میں نے کچھ نہیں بنایا میں صبح سے مرکویر ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے میں لیٹی ہوئی تھی میں پتہ ہے ہم لوگ ساری راہ جاگتے رہے ہیں جب وہ میرے خیال میں چار بجے نکل گئے تھے یہاں سے تو چار بجے تک بھی جاگتے رہے ہیں میں پانچ چھ بجے تک جاگتے رہی ہوں اسی وجہ سے مجھے پھر اتنی زیادہ نیند ہے تو میں ابھی بس تھوڑی دیر پہلے ہی سوکے اٹھی ہوں اور اسی لئے یہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا بیٹا تو ابھی ارتاش کو بھی کھانا کھلانے لگی ہوں اور خود بھی کھانا کھانے لگی ہوں اور یہ دیکھیں رائس ہے میرے بیٹا کو بہت پسند ہے اور یہ ساتھ اس میں جوس پینات تھا تو ایک جوس اس کا لیک ہے اور بس ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگے ہیں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آج میرا پلان ہے اپنی دوست کی طرف جانے کا تو اگر وہ گھر ہوئیں تو پھر ان کی طرف جاؤں گی کیونکہ آج کا دین جو ہے نا وہ میرا کافی سیٹ گزرنے والا ہے تو اسی وجہ سے بس دل نہیں لگ رہا دل کر رہا بس کہیں جاؤں ہمارا بھی پلان تھا پہلے فیصلہ باز آنے کا کیونکہ میں نے شاید بیزاد کو کچھ کام تھا اس وجہ سے اور بس میرا یہ تھا کہ بس چلو ایک چکر ہارا اب لگ جائے گا تو ایک پھر جب عید پہ جائیں گے تب لگے گا لیکن پھر فیصلہ اور میں نے دونوں نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ابھی نہیں ہم جائیں گے مطلب ابھی عید میں تھوڑے سی دن رہ گئے تو اسی وجہ سے بس ہم لوگ عید پہ ہی جائیں گے اسی وجہ سے بس نہیں گئے پھر ہم لوگ ہو سکتا ہے فیصلہ کا موڈ بن بھی جائے کیونکہ ان کا موڈ پھر ایک سیکنڈ میں بن جاتا ہے اور ہو سکتے ہم لوگ جائیں ہو سکتے نہیں جائیں تو یہ پھر جب جائیں گے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پھر دائری سی بات ہے وہ تو آپ لوگ بھی میری فیملی ہو ماشاءاللہ اور بس آپ لوگ مجھے سکوٹ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو دیکھا کریں پلیز اور مجھے بتایا کریں ویڈیوز آپ کیسے لگ رہی ہیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تب بھی صحیح ہے اگر نہیں اچھے لگ رہی تب بھی اور چلیں ہم لوگ بس کھانا کھالیں ابھی اس کے بعد سارا دن کی روٹین ہوگی وہ میں ساسا شیئر کروں گی اور رات کو ہم لوگ فندنیاں بھی گئے تھے تو اس کے میں نے ویڈیو شوٹ کی ہوئی ہے بچوں نے اتنا انجوائی کیا اتنا زیادہ انجوائی کیا اور مجھے رات کو تھوڑی سی 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 سیڈنس کی ہوئی اس وقت سے کہ ہم لوگ بچوں کو لے کے تھیم پارک میں گئے ہوئی تھے تو نیچے جو جولے بڑوں کے اور بچوں کے جو بڑے بچے ہوتے ان کے لئے تو وہاں پہ مریم گننے والی تھی ڈراغن بورڈ سے تو وہ مجھے بڑی افسوس ہوا اس کا سن کی اور زہری سی بات ہے وہ تو میری جان ہے میری بہن باقی بھی ساری بہنیں میری جان ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ کیونکہ جب وہ چھوٹی سی تھی تو مطلب اس کا مجھے ہوتا ہے جیسے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو پھر ایک بڑی جو بہن ہو تو اس کو تھوڑی سی کیر اس کی ہوتی ہے زیادہ تو ویسے تھا واقعی تو جتنے میرے بہن بھائیں ہیں سب کے ساتھ میرا بہت پیار ہے ماشاءاللہ اور امی ابو کو بہت میس کیا وہ نہیں آئے تھے کیونکہ آنا تھا ان لوگوں نے بھی لیکن وہ آنے پائے زاری سی بات ہے گھر میں تو پھر کسی نے ہونا ہوتا ہے ایک بندہ آجائے پیچھے سے تو پھر ابو کے لئے رہ جاتے ہیں اگر امی آ جاتی تو اس لئے دونوں ہی نہیں آئیں اور بہت میس کیا میں نے ہم ابو دونوں کو تو ابھی انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے جب ان کے پاس ٹائم ہوا جب کبھی چکل لگا ان کا تو چلیں بھی کھانا کھالیں اور باقی باتیں بہت میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ آج کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے صبح اس نے ناشتہ بھی نہیں آج گئے اور لیٹ اٹھائیا ابھی ایک بجے تک اٹھائی ہے اور رات کو بھی لیٹس ہوئے تو چلیں بس کھانا کھالیں ہم لوگ کھانا ناشتہ تو نہیں ہے ہمارا یہ لنچ اور برنچ کٹھا ہی ہے بریک فارسٹ اور لنچ تو بس کھانا کھالیں اس کے بعد جو روٹین ہوگی میں میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ تو یہ دیکھیں ابھی میں جا رہی ہوں اپنی روز کی طرف اور اب یہ بارش ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چار کٹ آئی ہیں آئی تھی صبح سے موسم دیکھیں جب بارش آتی ہیں ہم لوگ یہ کبڑا بھی سال پہ کر دیتی ہیں کیونکہ پھر یہ سارا گیلا ہو جاتا ہے ہے تو یہ واترکروف لیکن یہ بھی نا جیسے وہ پنجابی میں کیا اس کو بولتے ہیں خدہ تو یہ ویسے ہو جاتا ہے اسی بارے سے بس اوپر سارا ہینڈ کر جاتے ہیں تاکہ یہ پھر گلا نہ ہوں اور پھٹے بھی نہیں پھر پھٹنا چکے جاتا ہے چلو پھٹا اب سب چلے گی نا گھر ایسے سنسان اور ویران ہو چکے کہ بس دل کر رہا ہے دلد سے باہی نکلو اور کہیں جاؤ بس اور سلاور دیکھیں ماشاء اللہ کلیاں بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ لان کافی گلہ یہ دیکھیں تو چلیں چلتے ہیں یہ دیسی گلاب بس اتنے رہتے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں ماشاء اللہ پورا ریڈ ہوا پڑا ہے بس چلی سے چلتے ہیں وہاں سے پھر جیسے واپس آؤں گی تو آکے جو روٹین ہوگی وہ میں سالی ساتھ ساتھ شیئر کروں گی وہاں پہ کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں بس چلتے ہیں ابھی دوسرے تیسرے گھر میں جانا ہے میں نے تو اس لئے میں نکل رہا ہوں بس یہ دیکھیں یہ ادھیں بھلیں ساتھ فرائز ہیں اور ساتھ میں یہ سموسیں ہیں ابھی ہم لوگ کھانا کھانے لگیں یہ دیکھیں بچے اور ایک بچے دو بچے ادھر بٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہے اور یہ ہے رہا آزان چلیں بس ہم لوگ کھانا کھانے لگیں کھانا کھاتے ہیں پھر دکھاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ گھرہا چکے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہیں مجھے ارتاش کھائے ہوئے اور بیزان میں تو کھونا نہیں کھنا تھا ارتاش کی دودھ پہر میں رائز کھائے تھے ہم لوگوں نے وہی پڑے ہوئے سے دودھ بائل ہو چکے اور یہ میں نے برف کے لئے رکھا تھا تو ابھی یہ ضرورت نہیں ہے تو میں نے باہی نکال لیا ابھی اس میں امریک ہی ہوئی اور دور ایسے سنسان ہیں بلکل دین نہیں لگ رہا ابھی بس تھوڑے تک میں باہی نکلوں گے اپنی دوستوں کے ساتھ تو چلیں ابھی اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے اجازہ دیں انشاءاللہ کالیک نئے ویلوگ کے ساتھ آنگی اور میں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے ہو اللہ حافظ بائی بیل آئیکن